کہ جیسے کسی کو منانے کے لیے اس کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھ جائے اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا نیت کر لے کہ اے رب کریم آپ کو مجھے منع کے اٹھنا ہے واقعی دیکھا مجھے محبت میں ایسے ہوتا ہے اگر کبھی کوئی محبوب نراض ہو لوگ قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں بیٹے سے باپ خفا ہو آپ کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں اب وہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں قدموں میں سے نہیں اٹھوں گا سبحان اللہ یہی مومن کا حال ہونا چاہیے اے کریم تیرے در پر آ کر بیٹھ گئے ہیں اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں سنا ہے کل تیرے در پر حجومِ عاشقہ ہوگا عشق محبت والے دس دن فارق کرتے ہیں اللہ کے سامنے دن رات عبادت میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور دعاوں میں پھر انسان خوب آجزی اور زاری کرے اس طرح رمضان مبارک کی قدردانی کیجئے رمضان مبارک کی بے قدری کی بھی کچھ صورتیں ہیں مثال کے طور پہ بعض لوگ رمضان کے روزے رکھنے کا احتمام نہیں کرتے یہ رمضان کی بے قدری ہے اور کئی مرتبہ سہری کھا کے سو جاتے ہیں کہ میں تھوڑی در ذرا آرام کرلوں اٹھ کے فجر پڑھوں گا اور شیطان کو نماز قضاء کروانے کا موقع مل جاتا ہے یہ رمضان مبارک کی بے قدری ہے اسی طرح افطاری کے انتظار میں باجمات نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہوئی بعض لوگ رمضان مبارک میں خبروں کے نام پر ٹی وی دیکھتے ہیں غیر مہرم عورتوں پر نظر پڑتی ہے بازار سے گزرتے ہوئے اپنی نگاہ کا احتیاط نہیں کرتے یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہوئی اخبار بھی نہیں کہ شوق میں تصاویر بھی دیکھتے ہیں یا بعد لوگوں کو دیکھا کہ بھوک سے بچنے کے لیے یا پیاس کے احساس سے بچنے کے لیے ڈائجسٹ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ناول افسانیں کہ وقت گزر جائے تو وقت گزاری کے لیے ڈائجسٹ جیسی کتابیں اور اس طرح کی کتابوں کا پڑھنا یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہے اس سے تو بہتر تھا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے ہیں اور بعد مرتبہ عورتیں گھر کے کامکاج میں لگی ہوتی ہیں تو وہ وقت گزاری کے لیے موسیقی والی کوالی لگا جاتی ہے اور ایسی آج کل کوالیاں بن بھی خوب رہی ہیں گانوں کی طرز پر بھئی کوئی بیت الخلا کے طرز پر مسجد بنا دے تو آپ کو خوشی ہوگی دیکھ کے غصہ آئے گا نا تو اگر کوئی نات بنانی تھی تو ضروری ہے کہ دانے کی طرز پر بنانی ہوتی ہے خدا کے بندو تو اس قسم کی قوالیاں جن میں ساز ہو موسیقی ہو وہ حرام ہوتی ہے نبی رسولان نے اکشارت فرمایا میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے مبوس ہوا ہوں اس لیے اس سے سو فیصد پرہز کرنا چاہیے بعض نوجوان وقت گزارنے کے لیے انٹرنیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں اور جو دنیا بلات کا گند ہے وہ انٹرنیٹ کے اندر موجود ہوتا ہے یہ بھی رمضان مبارک کے بے قدری ہوئی اور بعض اپنے دوستوں سے میسیجز کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں یہ بھی رمضان مبارک کے بے قدری ہے اور اس سے بڑھ کر اور گناہ یہ کہ سیل فون کے اوپر غیر محرم سے باتیں کرتے ہیں یا اس کو میسیج بھیجتے ہیں یہ بھی رمضان کی بے قدری ہے اور یہ بھی رمضان کی بے قدری ہے کہ انسان غیر محرم کو کہے کہ میں اب رمضان میں میسیج نہیں بھیجوں گا اس کے بعد بھیجوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ کے حکم کی تازیم نہیں کی تو رمضان میں ان گناہوں کو کاملن چھوڑنا ہے یہ نہیں کہ صرف رمضان کے لئے چھوڑنا ہے بعض لوگ حالات حاضرہ کے نام پر ایک دوسرے بندے کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں بعض لوگ رمضان میں یہ کہنے میں بڑا خوش محسوس کرتے ہیں آج روضہ بڑا لگ رہا ہے بھئی سبر کیجئے سبر کا مہینہ ہے اور روضہ لگا بھی تو کتنے گھنٹے کی بات ہے چند گھنٹے کی بات ہے مگر وہ اس کو ایک ٹوپک بنا لیتے ہیں ہر آنے والے کو بس میں اٹھنا سکا اور تھوڑا وقت تھا پانی نہ بھی سکا اور کھانا نہ کھا سکا ایسے لگتا ہے جیسے روضہ کا ماتم کر رہے ہو بیٹھے ہوئے یہ بھی رمضان کی بے قدری ہے رمضان مبارک میں جو آدمی اللہ رب العزت کے قرب کے لیے کوشش کرے گا یقینا اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اسے اپنا قرب اطاع فرمائیں گے